موسیقی ہریانہ کانشل روزگاہ نگم آیوک ورش آئیے صدقاری ویجے سنگھ دیہ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ان پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے کسی بھی وقت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی ہریانہ کے ورش آئیے صدقاری ویجے سنگھ دیہ کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں ہریانہ کوشل روزگاہ نگم رشوت کان ماملے میں ورش آئیے صدقاری ویجے سنگھ دیہ کی اگریم جمانت یاچکہ کو خارج کر دیا گیا ہے پنچکولہ جلہ عدالت نے یاچکہ کو خارج کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ سومبار کو یاچکہ پر کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا تھا سومبار کو کوٹ نے نگم آئیوکت کو دو دن کی انترین جمانت دی تھی لیکن آج اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کوٹ نے نگم آئیوکت ویجے سنگھ دیہ کی اگریم جمانت یاچکہ کو خارج کر دی ہے قابلے ذکر ہے کہ کچھ دن پہلے ہریانہ کے انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے پونم چوپڑا نام کی محلہ کو نگم میں بلپاس کرانے کے ایویج میں رشوت معاملے میں گرفتار کیا تھا اسی کرم میں آئیے ویجے سنگھ دیہیہ پر بھی گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے اس معاملے پر اور ادھک جانکاری کے لیے آئیے آپ کو سیدھا پچھکلہ لے چلتے ہیں جہاں ہماری سمباد داتا امانگ شونٹ موجود ہیں ہریانہ کوشل روزگار نگم آئیوکت برشت آئیے صدیقاری ویجے سنگھ دیہیہ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ان پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے کسی بھی وقت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے آپ کا بتا دے کہ آج پنچکلہ کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ان کی اگرم زمانت یاچکا کو خارج کر دیا ہے دیکھئے یہ جو انہوں نے بیل اپلیکیشن یا جس کو یاچکا کہیں گے لگائی ہے کیونسٹ ویجے دیہیہ نے یہ کمیشنر ہریانہ کوشل روزگار نگم کے کمیشنر ہیں اور جن کے خلاف یہ ایف ای ایر در جوئی ہے کرپشن چارجز میں سیکشن ساتھ اور ساتھ اے کرپشن پی سی ایک میں اور سیکشن تین سو چوراسی آئی پی سی تو انہوں نے جو یہ اپنی یاچکا لگائی ہے انٹیسیپیٹری بیل اپلیکیشن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو غلط طریقے سے اس کیس میں انوالف کیا گیا ہے اور ان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تو اس کے جواب میں جو سرکار نے اپنا ریپلائی فائل کیا ہے تو انہوں نے تتھیوں کے ادھار پہ جو اپنی اپلی اپنی آرگومنٹس پورٹ میں دی ہیں یہ بتایا ہے کہ ابھی پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو جو بیل اپلیکیشن پہ فیصلہ ہوتا ہے تو پورٹ میں یہ پرائیما فیشہ ہی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ میریٹ پہ ابھی نہیں جانا ہوتا کہ اس میں ایکیوزڈ کا ملزم کا کیا اس میں بری یا سجاد والی بات نہیں دیکھنی ہوتی انہوں نے پرائیما فیشہ ہی دیکھنا ہوتا ہے تو سرکاری پرکش نے جو ہمارا یہ ریپلائی آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی انوالمنٹ اس کیس میں پائی گئی ہے جو دوسری ملزم اس میں ہے انم اس کے ساتھ اس کیسے دونوں کی پائی گئی ہے اور کیونکہ کیس ابھی انیشل سٹیج پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے تو ہم نے یہ کوٹ میں آرگو کر رہا ہے کہ ان کی کسٹوڈیل انٹیروگیشن بہت ضروری ہے اس لیے ان کی جو ہے انٹی سپیرٹری بیل کی یا چکا کو خارج کیا ہے دوسری جس پرکار سے ابھی جو انہوں نے ملتی یا چکا خارج ہوئی ہے تو کیا انہوں نے سمجھ میں مان سکتے ہیں کہ تاریخ ہو سکتی ہے جو انٹی کرکشن بیورو ہے کیونکہ آج اس پرکار سے آپ نے بولا بھی ترد تھے ہیں انٹی کرکشن بیورو کے پاس انگولمنٹ بھی پائی گئے کہ اس پر آتے ہیں دیکھیں یہ تو ابھی میں فر بہی کہوں گا جو یہ تفتیش کی ہماری ایجنسی ہے انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ جی کیا ہے اس کی ایکیوزڈ کی ایریسٹ چاہیے یا نہیں چاہیے یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے دیکھنا ہے جہاں تک بیل اپلیکیشن کی آرگومنٹس کا مسئلہ ہے اس میں تو ہم نے یہی بتانا تھا جو ہمارے پاس رپلائی آیا ہے بیورو کی طرف سے کہ اس میں ان کی سنتلپتہ پائی گئی ہے اور ان کے جو بھی ساکشے پرائیما فیشے ان کے خلاف یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کی انگولمنٹ ہے یہ پورا ماملہ ہے ہریانہ کوشل روزگار نگم میں بل پاس کروانے کی ایوج میں رشوت لینے کا ماملہ جس میں پچھلے دنوں انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے پونم چوپڑا نام کی ایک محلہ کو گرفتار کیا تھا اور اسی کرم میں آئی ایس ادھیکاری ویجے سنگھ دہیا کا بھی نام جب ایف آئر میں آیا تو انہوں نے اس کی اگرین زمانتی آچکا کوٹ میں لگائی تھی جہاں دو دن پہلے ان کی اندرین زمانت دیتے ہوئے ان کی آچکا پر فیصلہ سرکشت رکھا گیا تھا جسے آج سنایا گیا اور ان کی آچکا خارج کر دی گئی ہے جہاں بچاؤ پکش نے کوٹ میں دلیل دی کہ ان کا نام جبرن ایف آئر میں ڈالا گیا ہے ان کا اس مامے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہیں انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے اپنی دلیل دی اور جواب دیا ہے کوٹ میں کہ ان کے پاس ساکشیں موجود ہیں جس میں آئی ایس ادھیکاری ویجے سنگھ دہیا کی سنلپتہ کے ثابت ہوتی ہے ایسے میں کسٹڈی دی جائے جس کے چلتے ان کی یاچکا خارج کر دی گئی ہے پنچ کھلا سے میرے سیوگی اکشے کے ساتھ میں ہوں مانک شران آزا اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں